موسکر دوہزار سترہ میں جو پچھلا ویدان سبا چھناؤ ہوا مدفر نگر جنپد میں چھے یعنی زلے میں چھے سیٹے ہیں اور چھے کی چھے سیٹوں پر بی جے پی بڑے مارجن کے ساتھ جیت حاصل کر دی ہے لیکن یاد کیجئے دوہزار تیرہ اور چودہ کا وہ سال جب مدفر نگر دنگوں کی آگ میں سلگ رہا تھا اس بار یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا اور دوہزار تیرہ چودہ سے لے کر کے دوہزار بائیس میں اب جب چناؤ ہو رہے ہیں اور دستاری کو مددان ہوگا تو کچھ چیزیں ہیں کچھ انسیڈنٹ ہیں جن پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی تب ہی آپ تھرما میٹر کا ٹیمپریچر ریڈ کر پائیں گے دوہزار تیرہ اور چودہ میں یہاں دنگا ہوتا ہے مسلم اور جاٹ آبادی لگوگ ایک دوسرے کے برابر وہ چھتیس کا آکڑا رہا لیکن پہلے دوہزار تیرہ چودہ کے پہلے مسلموں اور جاٹوں کے بیچ میں وہ سنگھرش نہیں تھا لیکن اس دنگے کے بعد ایک گھاؤ دونوں کے بیچ اتپن ہوا اور اس کا نتیجہ اس کے بعد ہونے والے تمام چناؤں پر دیکھا لیکن دوہزار تیرہ چودہ کے بعد ایک کسان آندولن بھی ہوتا ہے اور راکش ٹکیت یہی سے آتے ہیں یہاں سے تھوڑی سی دور پر سیسولی گاؤں ہیں جہاں سے راکش ٹکیت آتے ہیں اور کسان آندولن بھی یاد کیجئے کہ وہ لگ بھگ ختم ہونے کے کگار پہ تھا گازی پور یعنی کی یو پی بارڈر جو جو گازی آباد میں ہے راکش ٹکیت کے ان آنسووں کو یاد کیجئے اور اس کے بعد یہ باگ پر مدفر نگر اور یہ جتنا شاملی یہ جو پورا علاقہ ہے رات و رات ہزاروں کی تعداد میں یو پی گیٹ پہ پہنچ گیا اور وہ کسان آندولن دوبارہ زندہ ہوا تھا کسان آندولن کے بعد راکش ٹکیت ہیرو ہو گئے اور آج کل تو آپ چینلز میں تمام جگہ دیکھتے ہیں ایک پریشت بومی یہ ہے دوسری پریشت بومی ہے کہ چودری عجید سنگھ کے بیٹے جیند چودری ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہاتھ رس میں ہو جاتا ہے اور ہاتھ رس میں جو لاتھی چاج ہوا اس کے بعد ایک بڑی پنچائت جیند چودری اسی مدفر نگر میں بلاتے ہیں اور کئی لوگوں کا پیر بھی چھوتے ہیں منچ پہ کئی لوگ شامل ہوتے ہیں یہ تین گھٹنائیں ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور اس کے بعد یہ دو ہزار بائیس ہے جس میں دوبارہ ویدان سبح چناؤ ہو رہا ہے اب ان تمام گھٹناؤں کو پریشت بومی میں رکھئے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے اور دیکھنے کی یہ کوسش کریں گے پڑھنے اور سمجھنے کی کوسش کریں گے کہ جو جات اور مسلموں کے بیچ میں گڑبندن کے لوگ یعنی اکلیش اور جیند کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ہو گئے ہیں راکیش تکیز بھی بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں پردے کے پیچھے رہ کر کر کے کیا وہ صحیح میں دھراتل پر وہ گھو وہ کھائی وہ گھو ختم ہوا ہے وہ کھائی ختم ہوئی ہے یا یا صرف یہ کہنے سننے کی بات ہے اور مظفر نگر میں اگر آپ آئیں اور گڑ نہ کھائیں گنہ نہ کھائیں تو بھی بات ادھوری رہ جاتی ہے اس پورے علاقے کی راجنیتی میں جو گنہ سے جڑے کسان ہیں ان کا بھی مسئلہ بہت مہتپونڈ ہے تو ہم تھرمامیٹر گنہ کسانوں میں بھی لگا لیں گے جرہ جاتوں میں بھی لگائیں گے مسلم سمودائے میں بھی لگائیں گے تیمپریچر آپ نوٹ کرتے چلیے بعد باقی دس مارچ کو جو ہوگا سو ہوگا وہ سب لوگ دیکھی لیں گے اور ساتھی ساتھ ایک فیکٹر اور ہے وہ فیکٹر ہے بی ایس پی کا بی ایس پی کے جو ہارڈکور سپورٹر ہیں یا کیڈر ووٹر جو ہیں ان کے کیڈر ووٹ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ کینڈیٹ نہیں دیکھتا وہ سمبل دیکھتا ہے ساتھی ساتھ مدفر نگر کو اس لحاظ سے بھی جرہ پڑھئے گا کہ گڑبندن نے یہاں پر ایک بھی مسلم کینڈیٹ نہیں دیا چھے سیٹے ہیں ایک بھی نہیں دیا ادھر بی ایس پی نے ان چھے میں سے پانچ کیانڈیٹ مسلموں کو اتار دیا اب اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا یہ بھی سمجھنا ہوگا تو آئیے یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مدفر نگر ہے بارہ کلومیٹر حریدوار چھانوے میرٹ سنتانوے اور دلی ایک سو اکیس اور آپ کو لکھنو بھی جانا ہو تو کئی راستے ہیں مدفر نگر سے جو لوگ چلیں گے وہ سائیکل پہ جائیں گے لکھنو یا ہاتھی پہ جائیں گے یا کمل کا پھول لے کے جائیں گے یا پنجا یہ ہلاتے جائیں گے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا ہمارا کام تو ہے تھرما میٹر لگانا آپ کا کام ہے ٹیمپریچر نوٹ کرنا تو آئیے سیدھے چلنے جلدہ مدفر نگر چلیے ہم پہنچ گئے ہیں مدفر نگر میں ہی یہ تیتاوی شگر مل ہے آپ کو اس طرف دکھائیں یہ شگر مل ہے اور یہ گھنہ کسان سب کے سب یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو اگر آپ مدفر نگر میں آئیں اور چناؤ کا موسم ہو اور یہ جگہ اس لیے بھی ہم آئے ہیں کہ کسان کسان ہوتا ہے اور ہم نے مدفر پور کے تین چار گھٹناؤں کے بارے میں آپ کو بتایا اور ایک کسان اندولن کا بھی ذکر کیا تو اتر پردیش کی راجنی تھی اور خاص کر کے مدفر نگر آپ آئیں اور یہاں چناؤں کی بات ہو اور کسان جو گھنہ کسان ہیں ان سے آپ بات نہ کریں تو پھر کہانی ادھوری رہے گی یہ آپ لوگ یہی مدفر نگر سے ہیں ہاں مجھے کھن نگر سے یہ ہیں اچھا تو کسانوں کا مسئلہ خاص کر کے اس علاقے میں جو گھنہ کسان ہے ان کا کیا حساب کتاب ہے ان کا حساب کتاب ہے گھٹ بندن کو ووٹ کریں گے کیوں گھٹ بندن ہی چاہیے مطلب گھٹ بندن کیوں چاہیے وہ گھنے گھنے کا ریٹ اور سب چیز اچھی دلواتے ہیں اچھا وی جے پی نے تو گھنے کی پیمیٹی نہیں کروائی کتنی باقی ہے اس میل کی تو اچھی پیمیٹ ہے پاس میں سوریس رانہ جی منتری ہے گھنہ منتری اس نے اپنے میل کی کوئی پیمیٹ نہیں کروائی پچھلے پھر بیری تک کا پیمیٹ ہوا ہے اچھا جہاں میں کھڑا ہوں تیتاوی میں اس نے تو 15 دن کا بیلینس ہے ریٹ ٹو ڈیٹ میں ہی کر رہا گیل گیل پیمیٹ ہو رہی یہاں پیمیٹ ہو رہی ہے ہاں اس کی تیتاوی کی ہو رہی اچھے تیتاوی کی پیمیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہاں سے آئے تیتاوی سے جی تیتاوی سے تو کیا حساب کتاب ہے آپ نے پریشانی پریشانی کچھ نہیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے گرنا پیمیٹ مارا بڑی آشاء اللہ بس پریشانی صرف یہ گیا گیا چھڑو تا آج نکسال کردے نیکے بھی چلیے اور آپ سے بات کرتے ہوئے بھی چلتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کا بھی کام نہ رکھے تو ہمیں گیا چھڑو تی پریشانی ہے جی وہ تو ہمیں پریشانی نہیں بڑی ملو اچھا پیمیٹ چلنا مارا بیجلی بھی اچھی سمسوی دام ہمیں اچھی ملجی اچھا ہمیں سمبار تک ہوئی دکت نہیں یہاں یہاں کیا کرتے ہیں یہاں تو راشتے لوگ دل کا وہ ہے نہیں جدہ تر لوگ بھاگ یونین کے پرانت مہارے آسی جو رہے گا بی جی پی آیا بی جی پی آچھا تو کتنی کتنی چانس ہے کی بی جی جی تے کتنی چانس ہے کہ گڑ بندن جی تے گٹ بندن کا تو جی دیکھو گٹ بندن ہے پر ویسے جی تر چانس بی جی بی بی سنجی بالیان کا سر جی آسی کی چھ تر میں چودی ساتھ بی آر آر دیتے تو اور بھی ہیں ادھر تو ایک بار پہلے ادھر پیچھے جو لوگ ہیں اچھا تو رہنے والے بھی یہی کہ گاؤں بڑی بہن جی کیوں نہیں بھائی اتنی مہنگائی ان لوگوں نے کر دی خوش گاڑ دیا نہیں جھوٹے آدمی ہیں تو یہ تیتاوی کا پہمیٹ ٹھیک ہے باقی اور ساری میلو کا پہمیٹ بھی نہیں ہے پچھلے سال کا پہمیٹ جو ہے مرے خیال تب فروری مارچ کا ہوا آبی ساملی کا تھانے مون کا مانتری جی وہیں بیٹھے ہیں اور میلو مانتری جی بات بتاتے ہیں اپنے میل کی مانتری جی نہیں ہویا مانتری جی کا اپنا میل بھی ہے اپنا تھانے دس مارچ کو ریزلٹ آئے گا یہاں تو رہا سائی کیل وڑا آئی بھائی ہاں گٹ بند نہیں چل لگا یہاں اچھا نہ تو بیجار کو تھام رہے ہیں آر بھائی ڈیڑھ میل نیگا پہمیٹ روک رہا بھائی یہ سوکر میل پہ بھائی سال لگا اور پہ کہنا پچھلے سال کبھی ہے اچھا اپنے بیجار پکل لیا تو مرآب سائیکل چل چل اچھا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اور آپ لگ بھی یہی سہیں سب یہی سب یہی سب یہ تو کیا حساب کتاب ہے تو تاولہ بتاو یہ ہے تو آپ نے بتاو سہی ہے تو تو آپ کا بھی گناہ ہر دو تین دن پہ آ رہا ہے آج ہو رہا آج تو سرکار اگلی بنی ہے مارچ میں تو کیا لگتا ہے کس کی سرکار بنے گی یا کس کی بنی چاہیے آج آپ گڑ بندن میں رہیں گے آج 2013 2014 میں جو یہاں تھوڑا محول خراب کتنا اثر ہے آج آپ کوئی دکت نہیں آئی آج آپ کوئی دکت نہیں ہے تو آپ اس کا کوئی اثر نہیں ہے آج اس کے کوئی چرچہ بھی نہیں ہے تو آپ کا گڑ بندن کے طرف یہ جھکاو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں اس لئے بھی آئے ہیں کہ کسان کسان ہوتا ہے وہ جاڑ بھی کسان ہے مسلم بھی ہے دوسرے برادری 36 برادری کے لوگ ہیں وہ کسان ہیں اور اس علاقے میں گھنہ سب سے بڑی فصل ہے تو مجھے لگا کہ یہاں آتے ہیں تو جو 36 برادری کے رہی بات ہم موٹ دیں گے گھٹ بندن کو باج پا رہی باج پا گی بات یا رہی سیرے جاک تو بے روز گار کر دی ہے سب کی عمر بھی باج گی یا نہیں جی بھگت لی اپلو رپا دیکھنے کو نہیں مل جا گو رون سیری خادی فسل کسان برباد دھرہا بہت بڑی یا سچ آج مطلب یا اچھا اچھا تو آپ لگتا ہے گھٹ بندن کو دینا چیئے مور بند سوچ رہے آج لو آس تو یا نہیں مطلب گھٹ بندن کو دی پڑ گی مطلب آس آج گھٹ بند چلو اسے بھی دیکھ لگ مال لگ آپ ہی سوچ مطلب کتنے دن ہوگے جب سرکار آئی کوئی لڑکا یا کوئی پڑھ آئی بھی ختم ہے گی سارے کام ہے جب باج پا کو اپنی جورت پڑھ کہیں کہیں بھی پڑھو چاہے اس ٹیم پہ کوئی کچھ نہیں آ اپنا کاریا کرتے ہیں چاہے بھی بھی کتنی ہو جاؤ اچھا جی اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں بس یہ کرونا آئے گا جی بھی جا ہاں بھائی بگی تول لوں بگی تولی 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 یہ لگاتار دیکھئے یہاں پر صبح سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر آرہے ہیں بگی لے کر کے وہاں اس کو تول تول رہے پرچی ملے گی اور پھر وہ اندر چلے جائیں اندر چلے جائیں گے تو یہ ایک کے بعد ایک سب لوگ یہاں آرہے ہیں تو کیا اس بار چناؤ کا کیا محول ہے ٹھیک ہے محول ٹھیک ہے کس کے لیے سائیکل والوں کے لیے ہاتھی کے اچھا ہاں جی اور کمال کا بھول گیا ڈوب اچھا بارتی یہ لینی رہے بیرو جگاری دنیا بھرگی بھلے الکسن کا نام ہوتی نہیں کیا لکسن آج اور بارتی والے وہاں پنچی کر دو لٹ لے کون ڈوٹ دے دکھا ہنے این کا اک ووٹ مانگنے بات دو ہاتھ 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 تا ماہ بند ریلک یہاں کیا لینے آتھ جام آتھ ہاتھ بنوائی آج تو مطلب آپ کو لگتا ہے کی سائیکل سائیکل لگیا کیا تو ببا بتا تا مرا ہاں بھائی سائیکل تو ہو ہی رہی یہاں یہاں جہاں جہاں یہاں جہاں دے دو تو ایک طرفہ ہو رہا بھیر آج 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 مطلب اگرام ایک طرفہ ہے آج 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 پیسے دے دو نکی آج آج نکو آج 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 پیسے دوبار آج 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 چلیے تو ادھار ہم دیکھ رہتے ہیں اب آپ کو جوڑا اندر لے کر آتے ہیں اور اندر دکھاتے ہیں کہ اندر کیسے کام ہو رہا آئی آج آج ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بھی اس طرف بھگیے سے لے کر آ رہے تھے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر لگا ہے اور سب پہ گرنا لوڈ ہے اور سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ادھر کئی کسان بیٹھے ہیں رام رام باؤ جی چاہی یہ بتائیے کہ آپ گرنا تو میل میں لے کر آگ ہے نا ادھر لخنو بھی کچھ گرنا جانا ہے لخنو بیدھان سبا والا چینی میل ہے اس میں بھی کچھ گرنا جانا ہے تو کئی لوگ سائیکل لے گھوم رہے ہیں سائیکل پہ گھن لوڈ کرو کچھ ہاتھی لے گھوم رہے ہیں ہاتھی پہ لوڈ کرو کچھ کہ رہے ہیں پنجا میں دے دو کچھ کریں کمال کے پھول کے اوپر گھن لوڈ کر دو تو وہاں لخنو کس کا گھن کون سی سواری پہنچنے والی ہے دیکھو جی ایک سائیکل پہ لوڈ کرو رہے ہیں کدیس ہے جو ہے ہاتھی پہ لوڈ کرو رہے ہیں کدیس پہ بھاج پہ بھائی نیسان کمال کا پھول ہے اس پہ لوڈ کریں یہاں تو ہے مام لن کنو کسی پہ لوڈ کرو گے تم بتا تو جس پہ لوڈ کرو گے اس پہ لوڈ کردیں لیے بہتر تو ابجازہ کرنا پڑا کام کچھ کچھ الگ سوچ نا پڑا گا اور نیارہ ساری پارٹیو تو کچھ نیاری بات سوچ نہیں پڑے گی وہ بہتر لگ لگ کچھ نا جو ہے مجدور کو کسان کو وہ تو ٹھیک گریب کو کچھ الگ اور کچھ نیارہ سوچ کو بوٹ دینا دس کو تو بوٹ دیں گے بات کس کو لگتا ہے کہ دینا بہتر رہے گا بات چھوٹ کے دے لگے اور بہتر تو ساری بہتر ہی ہیں تو کچھ کمی کشی سب کو تھوڑا تھوڑا تھوڑی سب کچھ دیں گے ہاں سب چنا مری تو آٹنی والی بات سب کچھ دیں گے سارے ٹھیک تھا کچھ مدے کچھ پارٹیو کے ٹھیک ہیں تو بورا کیسکے ہیں اس میں بورا کیسکے بھاجپا کسانوں کی پارٹی نہیں رہی کسانوں کی پارٹی تا لوگ دل ہے جی آچھا جی آچھا لوگ دل ہے لوگ دل کو بوٹ دیں گے کسانوں کی پارٹی رہی آچھا آپ کو کیا لگتے سار جی کٹ بندن کٹ بندن جی آچھا کٹ بندن کو آگے جی آٹ تماری دو باؤ جی تو گول گول گھما گول ہم صاحب کر دیں گے نل کو دیں گے جی ہم کٹ بندن کو دیں گے نل کو سائیکل کو دیں گے نل کو سائیکل کو دیں گے آچھا اور سائیکل پہ ہاتھ ہی بیٹ گیا تو سائیکل کی حالت ہوگی اس بات کو آچھا آچھا نل ہیں جی آدھ چھو ڈی 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 تو اللہ جگہ لیجئے دیکھئے گرمی کدھر سائیکل والوں کے طرف ہاتھی والوں کے طرف کمل کے پھول کے طرف پنجے کے طرف اوبیسیس آپ بھی آج کل ہیدر آباد سے یہاں گھوم رہے ہیں تو ہم تو بس لگا رہے تھا رومیٹر آپ دیکھتے چلیے اور چناؤں ہے تو چناؤں میں کیا محول ہے چناؤں میں تو گرمہ گرمہ گئی محول ہے جس کا گرمی زیادہ کدھر ہے رلڈی کی ہے جی گرمی اچھا بیجے پی سے کیا دکت ہے یہاں سے پنجے سے بہت دکت کچھ نہیں ہے جی آج تو پنجے دھائے تو جو سب جان جکر رہے ہیں لگے کہ اس میں اور تو پیچھے بڑے بڑے آج میں بتاؤں گے پیچھلے والے ٹیکٹر کو جاؤں اچھا ٹیک ہے تو یہ گنے کی اور گنہ کسانوں کی بات ٹیک ہم تو ڈھالوہ میٹر لگاتے ہیں ٹیمپریچر آپ نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈھولی بھی ہے تو کہاں ڈھولی اور کہاں ڈھولا یا ڈھولا آج بازپا کی ہے بازپا کی ہے بازپا کی ہے جی سو پرسنٹ سو پرسنٹ بیجاروں نے بھی کھا دیئے پر سرکسہ تو ہے ہاں تو بازپا گوٹ جاگے جی سو ٹیک ہے ہم تھرمہ میٹر لگا رہے ہیں ٹیمپریچر آپ نوٹ کیجئے باقی وہ ٹیمپریچر نوٹ کرنا آپ کا کام ہے تو مدفر نگر میں ہی ابھی ہم لگاتار بنے رہیں گے اور ہم نے آپ کو بتایا دوزہ تیرہ چودہ کسان اندولن ہاتھ رس ہے نا جین چودری یہ سب کا کیا ایمپیکٹ ہے وہ جرہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ لگاتار دیکھتے رہیے جنتا ٹی وی اور اتر پردیش چنانوں سے جڑی ہوئی خبروں کے لیے لگاتار ٹیون کر کے رکھیے جنتا ٹی وی اور اگلے اپیسوڈ میں مدفر نگر میں ہی رہیں گے رام رام بھائی شاہب موسیقی